اسلام علیکم امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے سو فائنلی آج سے ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں کرافک ڈیزائرنگ کورس جو کہ ریسینٹلی ہم نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی اناؤس کیا تھا اب اس کورس میں ہم جو سب سے پہلے سوفیر یوز کرنا تیکھیں گے وہ ہے ایڈابی ایلیسٹریٹر کے بعد ہم سیکھیں گے ایڈابی فٹوشاپ ہم نے ایلیسٹریٹر کو فرسٹ پر اس لیے رکھا ہے کیونکہ ایلیسٹریٹر تھوڑا ایزی ہے اس کمپیر ٹو فٹوشاپ ان دونوں سوفیر کا انٹرفیس کافی حد تک سیمیلر ہے بٹ ہم ان دونوں کو کمپیر نہیں کر سکتے یہ دونوں سوفیر ایک ہی کمپنی بناتی ہے پر دونوں میں ٹیفرنٹ کام ہوتے ہیں اگر ایلیسٹریٹر کی بات کرے تو ہم ایلیسٹریٹر پر زیادہ تر ویکٹر آئیکنز اور لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہے جو آپ ایلیسٹریٹر کے تروح کر سکتے ہیں بٹ یہ ون آف تی پیسٹ ٹول ہے لوگو ڈیزائنن کے لیے فوٹوشاپ پر بھی ہم لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں آورال یہ دونوں سوفیر خود میں ہی بے ویساد ہے ان کا کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا تو آج ہماری ایڈاوپ ایلیسٹریٹر کی فرسٹ کلاس ہے بٹ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ سوال کا جواب دیتا چلو جو کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوں گے تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ گرافک ڈیزائنن کا سپوپ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ ڈیلی جو چیزیں یوز کرتے ہیں اس میں سے 99 چیزیں جو ہے گرافک ڈیزائنر سے ہوتے ہوئے گزرتی ہیں فور ایکزامپل آپ نے کوئی جوز بائی کیا تو اس جوز کے باکس پہ جو لوگو اور ٹیکس پرنٹ کیا ہوا ہے وہ گرافک ڈیزائنر بناتے ہیں اگر آپ کوئی شوز بائی کرتے ہیں تو اس شوز کے باکس پہ جو شوز بنا ہوا ہے اور نیچے ٹیکس اور لوگو پرنٹ ہے وہ گرافک ڈیزائنر بناتے ہیں تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرافک ڈیزائنن کا اس کوپ کتنا ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اور یہ بارڈرلیس سکل ہے مطلب کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ اپنی سرویس پروائیڈ کر کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں اور اس اسکل کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ہائی کالیفیکیشن ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی آپ کو زیادہ انگلیش آنی جائے گی آپ کی کالیفیکیشن کم ہو اور توڑی بہت بھی انگلیش آتی ہے تو آپ اس اسکل کو بہت ساری سیکھ سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہوگا کہ انٹرنیٹ پر بہت سے ایسے اے آئی ٹولز ہیں جن کے طرح آپ تری میں لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے میڈ جرنی ایڈ آبی پائر پلائی اور بھی بہت سے ایسے اے آئی ٹولز ہیں جن کے طرح ہم لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر کوئی ایسا ٹول آ جائے جس کے طرح ہم وہ سارے کام کر سکے جو ہم فوتو شاپ اور ایلسٹریٹر کے طرح کرتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے اسکل سیکھنے کی جسے کل کو کوئی بھی اے آئی ٹول ریپلیس کر سکتا ہے تو میں آپ کو اس کی ایک سمپل مثال دنبا کہ آج سے کچھ سال پہلے سٹیچنگ مشین جو ہے یہ مینول ہوا کرتی تھی اسے ہاتھوں کی مدد سے یا پیرو کی مدد سے چلایا جاتا تھا اور اس کی مدد سے لاکھوں لوگوں کا روزگار چلتا تھا بٹ کچھ سال بعد بارٹن ٹیکنالوجی کی مدد سے اسے آٹومیٹک کر دیا گیا مارڈن ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ بیروزگار نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے خود کو اپگریٹ کیا اور آٹومیٹک مشین کو یوز کرنا سیکھا تو اگر کل کوئی ایسا ٹول آ بھی جاتا ہے جو گرافک ڈیزائنر کے سارے سوپٹر کو ریپلیس کر دے گا تو ہمیں اس ٹول کو بھی یوز کرنا سیکھنا پڑے گا آئی ہاپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایڈ آب ایلسٹریٹر کی فرسٹ کلاس تو یہ میں نے ایلسٹریٹر آپن کر لیا یہ کچھ ریسینٹ ورک ہے جو ہم نے کیے تھے آپ ایڈ آب ایلسٹریٹر پہ کوئی بھی کام کرے کوئی لوگو ڈیزائن کرے وہ آپ کو یہاں ریسینٹ ورک پہ بھی شو ہوگا تو میں یہاں سمپل کریٹ نیو پہ کلک کروں گا تو اب یہ آپ سے کچھ سوال پوچھے گا کہ آپ کا جو ڈاکومنٹس ہے اس کا سائز کیا ہے اے فور ہے لیٹر سائز ہے انڈرائیڈ ہے تو یہ کچھ سائزز ہے جو کہ ہم نے ریسینٹلی یوز کیے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کوئی سائز اپنا کسٹومائز کرنا چاہتے ہیں تو اسے کسٹومائز کر کے آپ یہاں سیف بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہی موبائل سائز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی ویب سائٹ کے لیے کوئی بینر بنانا چاہتے ہیں یا کوئی تھمنل وغیرہ تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں لیٹر سائز دے لیں گے اس کے بعد یہاں رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں کچھ اور آپشنز شو ہوں گے بیسکلی یہاں سے آپ اپنے جو ڈاکومنٹ کا سائز ہے اسے کسٹرمائز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو انگزز پر رکھیں ملی میٹرز پر رکھیں یا پکزلز پر رکھیں اور یہاں سے آپ پیج کی ویڈ اور ہائیڈ کو بھی کسٹرمائز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے لیٹر سائز دے لیا اب میں سمپلی کریٹ پہ کلک کروں گا تو یہ سمپل ہمارا ایک پیج کیریٹ ہو چکا ہے اب ہم جو بھی کام کریں گے اسی پیج پہ کریں گے اب یہاں ایک آپشن اور ہے جیسے ہی ہم میو پہ کلک کرتے ہیں یہاں رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک آپشن نظر آتا ہے آرٹ بورٹ کا آسان لفظوں میں سمجھاؤ تو الیسٹریٹر میں پیج کو آرٹ بورٹ کہا جاتا ہے تو یہاں سے آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ آرٹ بورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر میں یہاں ایک کی جگہ چار لکھ کر کریٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس چار آرٹ بورٹ آگا ہے میں یہاں سے اسے کلوز کروں گا تو یہ الیسٹریٹر کا انٹر فیس ہے اگر آپ نے فوٹو شاپ دیکھا ہو تو یہ کافی حد تک فوٹو شاپ سے ملتا جلتا ہے یہاں آپ کو لیف سائٹ پہ جو شو ہو رہا ہے اسے ٹول بار کہا جاتا ہے اور آپ اسے کہیں پر بھی ایڈیس کر سکتے ہیں اور یہ جو رائٹ سائٹ پہ ہے اسے پینلز کہا جاتا ہے اگر آپ یہاں سے اس ڈبل ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر آپشنز اور بھی زیادہ شو ہوں گے میں اسے کلوز کر دوں گا کیونکہ میرے لیپ ٹاپ کی جو سکرین ہے وہ چھوٹی ہے یہاں رائٹ سائٹ پہ جو سب سے پہلا ٹول ہے وہ ہے سیلیکشن ٹول اب سیلیکشن ٹول کا کام کیا ہوتا ہے یہ تو نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ سیلیکشن ٹول کسی آبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو ابھی میرے پاس کوئی آبجیکٹ ہے نہیں جس کو میں سیلیکٹ کر کے آپ کو دکھا دوں کہ سیلیکشن ٹول کا کام کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کوئی آبجیکٹ کرنا پڑے گا ہاں سے ایک ریکٹینگل کروں گا میں نے یہاں سے ریکٹینگل ٹول پہ کلک کیا اس کے بعد میں آرٹ پورٹ پہ آیا ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر کے نیچے کی طرف اسے ڈریکٹینگل کیا اور میں نے ریلیس کر دیا بٹن تو یہ سیمپل میں نے ایک ریکٹینگل بنا لیا اب سیلیکشن ٹول کا کام کیا ہے جیسے ہی میں نے ریکٹینگل بنایا اس کے بعد میں نے سیلیکشن ٹول پہ کلک کیا اب میں اس کو یہاں سے کہیں پر بھی موف کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں سیلیکشن ٹول کی مدد سے اسے پڑا یا چوٹا بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں سیلیکشن ٹول کی مدد سے اسے روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں میں ماؤس کا کرسر اس آبجیکٹ کے قریب لے کر آوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماؤس کا جو ایرو ہے وہ بوم چکا ہے اب میں ماؤس کا لیف بٹن کلک کر کے اس کو جتنا گمانا چاہوں میں گمانا سکتا ہوں اب اگر میں اسے دوبارہ سے سیدھا کرنا چاہوں تو کنٹرول زیٹ کروں گا انڈو میں اگر اس اپڈیٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو میں ڈیلیٹ کے بٹن سے بھی اسے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں اور بیک اسپیس کے تھوڑے بھی اسے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں میں دوبارہ سے ریکٹینگل ٹول پہ کلک کروں گا یہ ہماری فرسٹ کلاس ہے تبیہ میں چیزوں کو تھوڑا سیمبل لے کر چل رہا ہوں جیسے جیسے کلاسز آگے بڑھتی جائیں گی ہم ایک ہی کر کے ان سارے ٹولز کو یوز کرنا سیکھیں گے جن کے پاس آل ریڈی الیسٹریٹر کی بیسک نالج ہے ان کے لیے یہ بہت بارنگ کلاس ہے بہت جن کو الیسٹریٹر کی نالج نہیں ہے ان کے لیے بہت کام کی ہے تو تھوڑا سا صبر رکھیں ٹرسٹ می الیسٹریٹر کو بہت کام کی چیز ہے تو یہ میں نے ریکٹینگل ٹول پہ کلک کیا اب میں یہاں آکے اگر جسٹ سنگل کلک کر دوں تو یہ آپ سے سائز پوچھے گا کہ آپ جو باکس بنانا چاہتے ہیں اس کی ویٹ اور ہائٹ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم نے ماؤس کے طرح ڈرائگ کر کے ایک باکس بنایا تھا اب ہم اپنے حساب سے میجرمیٹ کر کے ایک باکس بنا سکتے ہیں تو میں یہاں سے سائز ایٹ کروں گا چار بائی چھے اوکے پہ کلک کروں گا تو یہ چار بائی چھے کا ایک باکس بن گیا بعد یاد رکھئے گا آپ کوئی بھی ٹول یہاں سے سیلیکٹ کریں اس ٹول سے کام کرنے کے بعد آپ فورد سیلیکشن ٹول لے لیں اگر آپ کو یہاں سے ماؤس لے کر یہاں پر آنے میں کوئی پریشانی ہے تو آپ جسٹ وی پر کلک کر کے بھی سیلیکشن ٹول کو لے سکتے ہیں سیلیکشن ٹول کی شوٹ کٹ ہے وی تو یہ میں نے سیلیکشن ٹول لے لیا اب میں اس کو اٹھا کے یہاں سے سنٹر پہ لے کر آؤں گا اب اس باکس کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے میں اسے چھوٹا گردہ چاہتا ہوں تو میں سمپل اپنے ماؤس کا جو ایرو ہے وہ نیچے کی طرف لے کر آؤں گا اور یہاں لیفٹ کلک کر کے اسے اوپر کی طرف ڈریک کروں گا تو اب جیسے ہی میں نے ماؤس کی مدد سے اس کو ڈریک کر کے چھوٹا کیا تو اس کا جو سائز ہے وہ خراب ہو چکا ہے میں اسے کنٹرول زیڈ کروں گا اب میں اسے چھوٹا کرنا چاہتا ہوں بٹ اس کی جو ویڈ اور ہائٹ ہے اس پہ دو انچ کا فرق ہونا چاہیے تو اب سائز کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی اوبجیکٹ کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے ہم شیفٹ کا یوز کرتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے شیفٹ کو پریس کر کے رکھا اب اس کو ماؤس کے تھروں میں اوپر کی طرف لے کر جاؤں گا تھوڑا سائز چھوٹا کروں گا تو یہ بلکل اس سائز پر ہوگا کہ اس کی جو ویڈ اور ہائٹ ہے اس پہ دو انچ کا فرق ہوگا اب اگر میں شیفٹ پریس نہیں کرتا اور ڈائریکلی میں ماؤس کے تھروں اس کو بڑا یا چھوٹا کرتا ہوں تو یہ کوئی بھی سائز لے سکتا ہے اس کو تھوڑا اور بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں دوبارہ سے ایک ریکٹینگل ٹول دوں گا یہاں مٹ کلک کروں گا یہاں سے میں باکس کا سائز رکوں گا 4x4 اب میں سیلیکشن ٹول لینے کے لیے وی کلک کروں گا تو اب میں اس کا سائز چھوٹا کرنا چاہتا ہوں بٹ میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو چاروں سائز سے وہ ایکول ہو تو میں سیمپل شیفٹ پریس کر کے رکوں گا اور ماؤس کے طرح اس کو چھوٹا کروں گا اب اگر میں شیفٹ کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ اپنے حساب سے کوئی بھی سائز لے لے گا اور اگر میں شیفٹ کو پریس کر کے رکھتا ہوں تو یہ بلکل برابر سائز پہ جائے گا اس کے چاروں سائز ایکول ہوں گے اب اگر آپ یہاں ٹول بار پہ دیکھیں تو یہ جتنے بھی ٹول سے زیادہ تر ٹول کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا جو ہے ایرو کا سائن بنا ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ٹول کے پیچھے کچھ اور ٹول بھی موجود ہے تو جیسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو اور بہت سے ٹولز شو ہوں گے تو اب میں دوبارہ سے ریکٹینگولر ٹول پہ جاؤں گا اور یہاں سے میں رائٹ کلک کروں گا اور یہاں سے میں اسٹار ٹول لے لوں گا میں شیفٹ پریس کر کے اسے ڈرائگ کروں گا تو یہ سیمپل میں نے ایک سٹار بنا دیا اب میں اس کو کوپی کرنا چاہتا ہوں تو سیمپل یہ ہم کوپی کے لیے یوز کرتے ہیں کنٹرول سی اس کے بعد کنٹرول بھی ایک یہ بھی طریقہ ہے کوپی کرنے کا باٹ ایلسٹریٹر پہ کچھ اور میتھڑ بھی ہے جن کے طرح آپ کوپی کر سکتے ہیں اب ایلسٹریٹر پہ کوپی کرنے کے لیے آپ کو پہلے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اولٹ پریس کر کے آپ کو ڈرائگ کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ماؤس کا لیفٹ بٹن ریلیس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اولٹ ریلیس کرنا ہے تو یہ آپ کے اوبجیکٹ کی ایک کوپی بن چکی ہے اب اگر میں اسے تھوڑا سا زوم کر کے دیکھوں تو یہ دونوں اوبجیکٹ بلکل ایک سیٹ پر نہیں ہے تو میں زوم کرنے کے لیے یہاں سے زوم پل لوں گا میں یہاں رائٹ کلک کروں گا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ یہ دونوں جو سٹار سے یہ ایکول نہیں ہے یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہیں میں اسے زوم آؤٹ کروں گا اب زوم آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے دوبارہ سے زوم ٹول لینا ہے اس کے بعد اولٹ پریس کر کے آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کا جو یہ آرٹ بورڈ ہے یہ نیچے کی طرف جا چکا ہے اب آپ اپنا آرٹ بورڈ موف کرنا چاہتے ہیں اوبجیکٹ نہیں تو آپ آرٹ بورڈ موف کرنے کے لیے سب سے پہلے موف ٹول کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد ماؤس کا جو لیفٹ بٹن ہے اس کو پریس کر کے اسے اوپر کی طرف لے آئے تو آرٹ بورڈ کو موف کرنے کے لیے آپ ہینڈ ٹول کا یوز کریں گے اس کی شوٹ کٹ کی ہے اس پیس بٹن اس کے بعد زوم کرنے کے لیے آپ زوم ٹول کا یوز کریں گے اور زوم آؤٹ کرنے کے لیے آپ آلٹ پریس کر کے کلک کریں گے میں اسے سٹار کو ڈیلیٹ کروں گا اب مجھے سیم اسی سٹار کی ایک پوپی چاہیے وہ بھی بلکل اس کے سیدھ پر ہو تو اب میں پہلے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں آلٹ پریس کروں گا اس کے بعد ماؤس کا جو لیفٹ بٹن ہے اس کو کلک کر کے اس کو ڈریک کروں گا اور درمیان میں میں جو ہے شفٹ کو پریس کر دوں گا تاکہ یہ بلکل سیدھ پر آئے اب سب سے پہلے مجھے ماؤس کو بٹن ریلیس کرنا ہے اس کے بعد میں دونوں بٹن ایک ساتھ ریلیس کر سکتا ہوں تو اب یہ جو دونوں اسٹار سے یہ دونوں بلکل ایک دوسرے کے سیدھ پر ہیں اب اس کے بعد ایک شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی آپ کے کسی بھی ایکشن کو ریپیٹ کرتی ہے اگر آپ کسی اوبجیکٹ کو موف کرتے ہیں اس کے بعد آپ کنٹرول ڈی کرتے ہیں تو وہ اوبجیکٹ دوبارہ سے اسی اینگل پہ موف ہوتا رہے گا یا آپ کسی اوبجیکٹ کو کوپی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کنٹرول ڈی پریس کریں تو وہ کوپی ریپیٹ ہوتا رہے گا جیسے میں نے ابھی اسٹار کو کوپی کیا اب اگر میں کنٹرول ڈی پریس کروں تو یہ ریپیٹ کوپی ہوتا رہے گا اب میں ان سب کو سیلیکٹ آل کرنا چاہتا ہوں تو سیلیکٹ آل کرنے کے لیے وہی یونیورسل ایک شوٹکٹ یوز ہوتا ہے کنٹرول اے کا اب میں اس کی بھی ایک کوپی لوں گا میں کنٹرول ڈی سے اسے دوبارہ ریپیٹ کروں گا تو یہ ہم نے اسٹار کا ایک پورا پیٹرن بنا لیا اب ہمیں اس پہ کلر فل کرنا ہے اب یہاں آپ ٹول بار پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک اوپشن شو ہوگا کلر کا تو یہاں آپ اوپر دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے فل تو میں سب سے پہلے سیلیکٹ آل کر دوں گا یہاں فل پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو مجھے کلر کا پورا ایک پیلٹ شو ہوگا تو میں یہاں اپنے حساب سے کوئی بھی کلر چوز کر سکتا ہوں تو یہ میں نے اوبجیکٹ کا کلر چینج کر دیا اب میں چاہوں تو اسٹراؤپ جو ہے اس کے جو سائٹ بارڈر سے یہ بھی چینج کر سکتا ہو اس کے لئے میں سیمپل اسٹراؤپ پہ ڈبل کلک کروں گا تو یہ جو سائٹ بارڈر سے ان کے کلر بھی چینج ہو چکے ہیں آپ چاہے تو اسٹراؤپ کے سائز بھی انکریز کر سکتے ہیں مطلب یہ جو بارڈر سے ان کے سائز بھی آپ انکریز کر سکتے ہیں یہاں آپ کو اوپر شو ہوگا اسٹراؤپ آپ اگر اوپر والے ایروں پہ کلک کریں گے تو یہ اسٹراؤپ سائز انکریز ہوگا تو یہ ہماری ایڈوب ایلسٹریٹر کی فرسٹ کلاس دی آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ